سلام امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر سنگے جی ہاں تو پہلے میں نے فاسک ڈرامی کا جو تھا ریویو دیا تھا وہ بلکل ایسٹیز ویسا ہی ہوا آپ لوگ خود دیکھ لو آخری کیس سے پہلے میں نے کافی ٹائم پہلے یعنی ابھی کافی اپیسوڈ رہتے تو اس سے پہلے میں نے نہ بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے وہ ہی ہوا اس کنہ میں لنک آپ کو نیچے دے دوں گی بڑا مجھے ویسے پراؤڈ فیل ہوا اپنے آپ پہ اور وہی دیکھ کے نہ میں نے پھر دل مجھے بہت پسند آرہا ہے آپ جو میرے آڈینس ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آرہا ہے تو میں نے کہا یار اس پہ بھی ریویو دینا چاہیے کیا ہونے والا ہے بتانا چاہیے آپ لوگ کو دیکھیں میں نے آپ کو فاسک ڈرامی کا کتنا اچھا ریویو دیا لیکن آپ لوگوں نے سبسکرائب اتنا کم کیا اتنا کم کیا یعنی ٹوٹل ٹین پرسنٹ سبسکرائب کیا اچھا لگا کہ یار آپ لوگوں نے دیکھی ویڈیو مزایا لیکن سبسکرائب کرنے سے کسی کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے فاسک ڈرامی کے جیویو پہ اتنا اچھا کیا کہتے ہیں دیا تھا ریسپانس دیا تھا اس پر بھی مجھے اتنا اچھا ہی ریسپانس دیں گے ہے نا چلو جی سٹارٹ کتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹ ایڈ جی ہاں تو آج کل یہ دل آویس ڈراما ٹرینڈنگ پہ جارا لوگ کو بہت زیادہ پسند آرہا لوگ جانا چاہتے ہیں کہ آخر اس ڈرامے میں کیا ہوگا کیا آفان و وحید کو محبت ہے کس سے فاریہ سے محبت ہے دل آویس سے وہ اس بچارے کو خود نہیں پتا لیکن ابھی جب آپ اگلی کس دیکھیں گے اس میں جو ہے دل آویس کو گنڈے کشنڈے پکڑ کے لے جائیں گے وہ جو اس کا کزن ہے کاشان وہ اس چیزوں میں ملا ہوگا پھر جب دل آویس چلی جائے گی پھر اس کو جو ہے فان وحید کو احساس ہوگا کہ وہ تو دل آویس سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کی جو ہوگی دوری اس سے برداشت نہیں ہوگی وہ بچین ہو جائے گا اور اس کے سات ساتھ اس کو جو ہے دل آویس کی پائل کا پتا چل جائے گا کہ وہ دل آویس کی پائل تھی فاریہ کی پائل نہیں تھی اس پائل کے لیے سے وہ بچارے بہت زیادہ ہوئے تھے دبل مائنڈیڈ ہوئے تو انہیں سمجھ نہیں آئے تو وہ محبت کس سے کرتے ہیں پھر جب دل آویس اگواہ ہوگی تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ اس کی جو سگی خالہ ہے اس ہی نہیں اس کو اگواہ کروایا ہے اور پھر بعد میں جو ہے اس کی خالہ اس کو وہ جو ہے ایک بڑا سا بابا اس کے حوالے کرنا چاہیں گی جو دل آویس کی بھی جان ہے وہ دل آویس نے ہر چیز ان کو بتائی ہوتی ہے تمنا بیگم کے بارے میں اور پھر ان کو دماغ میں شک جائے کہ تمنا بیگم نے یہ سب کچھ کروا ہے وہ شہاب الدین صاحب سے کہیں گے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کروا ہے اور وہ جائیں گے اور جو ہے افان وحید ان کو احساس ہوگا اپنی محبت کا تڑپتے ہوئے وہ تو بھاگتے بھاگتے جائیں گے لیکن تب تک دل آویس جو ہے افان سے دور ہو چکی ہوگی لیکن تب تک دل آویس کافی زیادہ ہرٹ ہو چکی ہوگی افان وحید کی وجہ سے پھر اس کے بعد رومے میں ایک نئے ٹویسٹ آئے گا بہت ہی مزے گا ان دونوں کی لف سٹوری چلے گی اور جس میں پھر فاریا دوبارہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں گی تو جب یہ سارے سین ہو جائیں گی تو پھر میں اس سے اگلا ٹویسٹ آئے ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی مزہ آیا ہوگا سنکا اگر مزہ آیا ہے تو میرے اس چینل کو کر دیں سبسک مزہ یعنی دل ٹوٹ جانتا ہے میرا لیکن یار ان دونوں کی چوڑی جو ہے بہت ہی ہٹ ہونے والی ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور پتہ آپ لوگوں کی طرح میں بھی چاہتی ہوں افان وحید اور گنزہ آشبہ کینا اصل مشاہتی ہو جائے بہت ڈاپ کلاس کے لگے چلی بہت ہوگی چٹو پٹیاں تے بہت ہوگی غلے باتیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ